جیسے جیسے حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ تیز ہوتا جا رہا ہے اگر میں گورنر پنجاب کی بارے میں بات کروں تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا جو ہے گورنر پنجاب جو ہے لگانے جا رہی ہے دونوں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی درمیان یہی بات جو ہے وہ تیہ ہوئی تھی اسی سلسلے میں ہمارے سامنے تین نام جو ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ ہمیں محصول ہوئے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کمرزمان کائرہ جو ہے ان کا نام ہمارے سامنے اس وقت آیا ہے اور محمد نوید چودری جو ہے ان کا نام ہمارے سامنے آیا ہے اور نمبر تین میں مغدوم احمد محمود صاحب ان تینوں کی اگر میں پروفائل کے بارے میں اگر بات کر دوں تو اگر میں سب سے پہلے بات کروں مغدوم احمد صاحب کے اگر بات کروں تو یہ ارتسویں گورنر پنجاب رہ چکے ہیں اچھا یہ تین ٹائم جو ہے وہ تین دفعہ قومی سمبلی کے میمبر بھی رہے نیشنل سمبلی کے تین دفعہ یہ میمبر بھی رہ چکے ہیں کراچی میں یہ پیدا ہوئے اور جو بڑی ایک اہمیت اختیار کرتی ہے ان کے بارے میں بعد وہ یہ ہے کہ ان کی رشدداریاں جو ہیں وہ بڑی گہری ہیں مختلف خاندانوں کے ساتھ اور مختلف سیاسی رہنماوں کے ساتھ اگر میں یوسر وزا گلانی کے بات کروں تو وہ ان کی کزن ہیں میں پیر پگارہ صاحب کے بات کروں جو سبغت اللہ اس وقت کے پیر پگارہ ہیں وہ بھی ان کے کزن ہیں اور جانگیر ترین جو ہے وہ ان کے بردر ان لاؤ ہیں تو کافی سٹرونگ ریلیشنز ہیں ان کے خاندان کے اندر ان کے اور لیکن ایک چیز ہے کہ یہ دو ہزار سولہ میں انہوں نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی جوائن کی تھی اس سے پہلے یہ فنکشنل لیگ کا بھی حصہ رہے ہیں اور یہ مسلم لیگ نون کا بھی حصہ رہے ہیں اور یہ مسلم لیگ کاف کا بھی حصہ رہے ہیں تو ان کی کافی ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے مختلف پولٹیکل جماعتوں کے ساتھ بھی لیکن یہ پیپلز پارٹی سے بات کی جائے تو پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق جو ہے وہ دوزار سولہ میں ڈیولپ ہوا ان کی مقابلی ماں ساؤت پنجاب سے ان کا تعلق ہے لیکن کراچی میں یہ پیدا ہوئے تھے دوسرے نمبر پر جو محمد نبی چودری ہیں اگر میں ان کی بات کروں تو وہ سب سے پرانے جیالیں نائنٹین سکسٹی نائن میں سٹوڈن پالٹکس جب انہوں نے جوائن کی تھی تو اس وقت پیپلز پارٹی اس وقت وجود میں آ رہی تھی تو اس وقت انہوں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کی فاؤنڈر میمبرز میں سے ہیں پیپلز پارٹی کے مطلب اولڈسٹ جیالہ اگر ان تینوں ناموں میں اگر میں کسی کی بات کروں تو وہ محمد نوید جو ہیں وہ چودری ہیں باقی یہ کارڈنیٹر بھی تھے پریزیڈنٹ ناصف علی زرداری کے یہ سپوکس پرسن بھی تھے شہید محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں ان کے بھی سپوکس پرسن رہ چکے ہیں یہ انفرو سیکٹری بھی رہے ہیں پنجاب کے پیپلز پارٹی کے باقی یہ سوشل مڈیئے کارڈنیٹر بھی رہے ہیں بزنس کمیونٹی کے ساتھ ان کے ریلیشنز اچھے ہیں لاہور میں یہ پیدا ہوئے لاہور کے یہ جمپل ہیں ان کی تعلیم ساری لاہور کی یہ پنجاب یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ پالٹکس میں بھی حصہ لیتے رہے وہاں پہ بھی بیلز پارٹی کے لیے کام کرتے رہے تو میرے خاص سے یہ گورنر پنجاب کے عہدے کے لیے سب سے موضوع جو ہے وہ اس وقت امیدوار مجھے محمد نوی چوزی صاحب جو ہیں وہ ہی نظر آتے ہیں ایسا ہی گورنر پنجاب ہونا چاہیے اور وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے والا ہو تو میرے خاص سے یہ کالنٹی ان کے اندر ہے بزنس کمیونٹی ہو یا باقی سیاسی جماعتیں بھی ہو تو یہ سب کو ساتھ لے کے بھی چل سکتے ہیں تو ان کا بھی نام جو ہے وہ آ رہا ہے بی بی کی پولیٹکس میں بی بی جو بین ازیر بھٹو ہیں ان کی پولیٹکس میں بھی بڑے ایکٹیو رہے پریزنٹ زداری کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے اور سینئر پولیٹیشن ہیں میرے خاص سے تو زیادہ پوسیبلیٹیز ہیں کہ ان کو گورنر پنجاب لگائے جا سکتا ہے پاکی جو کمر زمان ہے وہ دوزار دو میں بسکلی انہوں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا تھا دو مرتبہ قومی اسمبلی کے میمبر رہے ہیں بہت پرومننٹ پولیٹیشن ہیں پنجاب میں کافی ان کا رول ہے پیپلز پارٹی کو لے کے اور گورنر رہ چکے ہیں گلگت بلتستان کے اور کمیش کشمیر ایفیرز کی بھی منسٹر رہے ہیں انفرمیشن میرسٹر اور انفرمیشن سیکیٹری بھی رہے ہیں باقی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی پنجاب میں جو ہے ان کا کافی ایکٹیو رول رہا ہے تو یہ تمام تر چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اب آنے والا وقت بتائے گا کہ ان تینوں میں سے یا محمد سرور صاحب کی بات بھی کی جارہی ہیں لیکن محمد سرور صاحب دو مرتبہ گورنر رہ چکے ہیں اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور پی ایمل این کے بھی وہ گورنر رہ چکے ہیں ابھی انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کیے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بھی چانسز ہیں لیکن میرے خواہد سے گورنر پنجاب پیپلز پارٹی جو ہے اب وہ کسی ایسے شخص کو لگانے جا رہی ہے جو کانٹروورشل نہ ہو جس کا ماضی ہی طرح خطرناک قسم کا نہ ہو جس کے بارے میں لوگ انگلیاں اٹھائے تو یہ آنے والا وقت بتائے گا کوئی بھی گورنر پنجاب ہو سکتا ہے اور کس کے حصے میں یہ آدہ نکلتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا یہ تھی ہماری ایک چھوٹی سیک انفرمیشن گورنر پنجاب کو لے گے باقی اور مختلف چیزوں کے اوپر بھی انشاءالہ طلب بہت جلد بھی لوگ کریں گے بہت شکریہ تینکیو